موسیقی نیشنل سیکیورٹی ایڈوائزر جیک سلون جو ہیں وہ سعودی عرب پہنچ رہے ہیں اور سننے میں آ رہا ہے کہ بھارت کے جو نیشنل سیکیورٹی ایڈوائزر عجید دوول صاحب اور یو ای کے نیشنل سیکیورٹی ایڈوائزر بھی پہنچ رہے ہیں اور بیسیکلی کہا یہ جا رہا ہے کہ جو ایک بڑا جوائنٹ انفرسٹرکچر پروجیکٹ کی بات ہو رہی ہے کہ جس طرح گلف اور عرب جو ممالک ہیں ان کو ایک ریلوین نیٹ ورک کے ذریعے کنیکٹ کیا جائ جائے اور انڈیا کے ساتھ بھی کنیکٹ کیا جائے لیکن ویڈ انڈیا ایک شوپنگ لینز کے ذریعے جو ہے کنیکٹ کیا جائے ڈاکٹ ساب آپ اس کو کیسے دیکھتے ہیں انیشلی تو ایسے لگتا ہے کہ یہ اس میں سعودی عرب کی جو شمولیت ہے اس سے یہ لگتا ہے کہ امریکن سمجھتے ہیں کہ شاید وہ جو ہم نے بائیڈن صاحب نے پرایا سٹیٹ کہا تھا اور پھر اوپیک کی قیمتیں پروڈکشن جو نہیں جو کم کر دی تھی تو سعودی عرب کو خوش کرنے لگے ہیں and they are back with the Arabs اور سعودی عرب کے ساتھ دوبارہ بیٹھ رہے ہیں اور اسرائیل کو سنے کہ فیلال مائنس کر رہے ہیں for this project for a moment لیکن مستقبل میں شاید اسرائیل will be will be part of that آپ اس کو کیسے دیکھتے ہیں اس سارے چیز کو اور اس کو انڈیا کنیکشن کیسے دیکھتے ہیں what is your take on that sir آپ کا پتہ ہے کہ انگریزوں نے انڈیا میں ریلویز بنائے تھے تو لوگ کہتے ہیں کہ they contributed آپ کو پتہ ہے انہوں نے کیوں بنائے تھے ریلویز تاکہ فوج تیزی سے ادھر سے ادھر جا سکے آپ کی کنٹون میں میں بیٹھے ہوئے ڈیلی کنٹون میں میں فوج اگر لکھنوں میں ریبیرن ہوا 1857 ٹائپ جلدی سے جلدی ویپنز ہتھیار وغیرہ اس جاندی سے ادھر جیز جہا ہی نہیں سکتے اب یہ نیٹ ورک بن جائے گا تو اسرائیلی فوجیں دیکھیں ادھر سے ادھر بڑی تیزی سے موونے لگے پورے میڈل اسٹ میں امریکہ کے اراک میں جو فوجیں تھیں اگر ان کو تیزی سے جورڈن لانا ہے تو یہ سویس اوڈیز اور میڈل اسٹین پیپل شود ریکنیز کہ کنیکٹیویٹیٹی کن بی یوز ویڈی بہت سٹریٹیجیک ویلیو بن جاتی ہے سویوس کنال کو لے لیں مثال کے طور پر اس پہ تو جنگ کر دی تھی نا آپ یاد ہے نائنٹین ففٹی سکس میں فرانس برطانیہ اور اسرائیل نے مل کر ایجپ پہ حملہ کر دیا تھا نائنٹین ففٹی سیکس میں تھا کہ وہ سویوس کنال کو حفظہ کر دے اگر امریکہ بیچ میں دخل نہیں دیتا اور ان تینوں ملکوں کو نہیں کہتا کہ لے آف ایجپ پہتا بیک آف تو شاید ایجپ کے پاس آج سویس کنال نہیں ہوتی تو جیک سلیون نے یہاں پر واشنگٹن انسٹیٹیوٹ فور نیر اسٹ پالیسی پہ جا کے ایک تخریر تھی جس کے بیسیس میں انہوں نے کہا کہ remember this word i2 u2 you will hear a lot about it تو یہ جو basically i2 u2 کی جو چار میسے جو i2 u2 is india israel uae and usa تو یہ جو چار groupings ہے وہ کہتے تو ہیں کہ we are all about economic trade and connectivity but the unstated thing is that we are anti china تو یہ جو idea آیا ہے یہ i2 u2 سے idea آ رہا ہے اور کیونکہ israelی سے زیادہ کھل کے نہیں ملتے ساوڈیس اس وجہ سے i want you to wala meeting ہے یہ with the saoudis basically وہ گھرنا چاہ رہے ہیں saudi arabia کو take it out of the influence of russia china bring it back under israel and america you know کہتے ہیں کہ ایک راستہ بھول رہا ہے اس کو واپس سیدھے راستے پہ لے کر رہا ہے that is the key to do this because اگر saudi arabia russia کے خریب ہو جاتا ہے تو india is not that worried but russia saudi arabia جتنا china کے خریب ہو رہا ہے with this aid اور یہ پھر china نے saudi arabia اور iran کے بیچ میں جو jake salivan نے جو تخریر کی اس نے china کا لفظ use نہیں کیا saudi iranian diplomacy کے بارے میں ایسا پرٹین کیا جاتا کہ they were it was an american initiative we were constantly in touch یہی کہتے ہیں کہ we were constantly in touch during the diplomacy what it actually means is کہ ایک saudi did not listen to us and we were not able to impede the the cooperation because سب سے بڑا problem israel کے لیے is saudi iran normalization of relationship پوری طرح سے اگر ہو جاتا ہے so that will be a huge dent کیونکہ iran کے ڈر کے وجہ سے arabوں نے فلسطینیوں کا مسئلہ چھوڑ کے israel کے ساتھ دوسری چیز یہ ہے کہ american foreign policy آج کے لوگوں سے اتنی بیماری لگی ہوئی ہے کہ وہ confused ہے کہ وہ امریکہ کے لیے کام کرتے ہیں یا israel کے لیے کام کرتے ہیں تو یہ جیک سلیون نے بھی کہا اگر آپ دیکھیں اس speech میں جو واشنگٹن institute for nearest policy یہ pro-israeli think tanker واشنگٹن وہاں جا کے یہ تخریر کرتے ہیں middle east جانے سے پہلے وہ یہاں پہ ما تھا اس لیے ٹھیک آئے انہوں نے کیونکہ وہ اسرائیل نہیں جا رہے اس ٹھیک پر یہاں پہ پہلے ما تھا تھک لیا اور پھر وہاں چلے گا the second thing that he is doing is کہ اس میں انہوں نے کہا کہ we will also try to eventually connect israel also to this کیونکہ israel is not in the initial discussion so basically اس کو آپ ایسا دیکھیں کہ اب وہاں پہ دو ہائیوے بن رہے ہیں middle east میں ایک belt and road initiative اور ایک UAE funded یہ UAE کی funding سے بنے گا most probably american israeli railway line so it's a good thing anyway trade بڑے گا ضرور اس میں connectivity ہے calmly اور یہ ایک ان ای Holland تو کی گ اور میں یہ결 وقت بھی ہے and India is in the discussion right it was UAE, India, Israel then US joined so thought leadership is not with the US in I2, U2 so جب یہ discussion ہو رہے تھے so India was part of this initiative so why didn't Jai Shankar bring it up at SCO کیونکہ SCO میں he talked about connectivity was the number one agenda item SCO کا اور انہوں نے صاف کشمی کے طرف اشارہ کرتے ہوئے کہا کہ we believe in connectivity as long as it does not violate the sovereignty of any country جو پاکستان کا سی پیک کے بارے میں جو کشمی پیوک کے تروجیو جاتا ہے اس کے بارے میں کہہ رہے ہیں so I'm surprised کہ why didn't this issue come up because یہ india کا pro-western side اور SCO is not a pro-western thing so so that is one thing دوسری چیز یہ ہے کہ because of Pakistan the railway project is not connecting South Asia even though this whole business is to connect South Asia with the Middle East یہ ہی کنیک کرنا ٹرین آفغانستان تک آئے گی یا چاہ بہار کہاں تک آئے گی وہاں سے بورٹ کہ آمان سے بورٹ آئیں گے یہ جو شپنگ لائن شپنگ لائن میں کچھ بنانا نہیں ہوتا آپ کو right to say کہ we are creating what do you mean شپنگ لائن create شپنگ لائن تو ہے india has been trading with the Middle East کئی سالوں سے 19th century میں دیکھے دیکھے دبائی کی کرنسی روپیہ تھا 19th century میں دبائی was روپیہ indian روپی was the currency of Abu Dhabi Dubai وہ سارا الاخر کا so the trade is already going on so there is nothing new to do india کو جو connect کریں اس میں there is nothing new to do what it is going to do is connect Saudi Arabia with some other Middle Eastern countries by rail which is good so I think the Saudi should do it especially if the US and UAE want to spend money on this the Saudis will be the biggest beneficiaries but Jordan ke taraf na jaye so that part of the highway so I think it is about connecting the Middle East and disconnecting it from China because India ka strategic interest hai economically India agar Pakistan was part of this project Taliban ko lena paadega Afghanistan pher Iran ko lena paadega right then you have a proper train connection aur Pakistan se Iran ke liye train to hai hai na ap ja sakte hai na train se am I not mis sa hai na paakistan sa iran turkey we have this mechanism lekin lekin woh koi itna efficient nahi hai sa hai legin lekin efficient nahi woh ruka rata nahi but the tracks to hai yes track hain paakistan iran turkey track hain so all you need to do is clean it up so in terms of development so so India ke that would be the best thing to have a train right but unfortunately geopolitics has South Asia it is keeping it out اور یہاں پر UAE and Saudi Arabia can play a role on کیون کہ یہ دونوں countries have some influence in Afghanistan and Pakistan see the problem یہ ہے کہ I'm sorry to say آپ کا مل گند کی ہوا ہے پرا region میں you know it is ruining the connectivity of the world absolutely agree agree ورنہ یہ سارا کچھ تو ہے یہ یہ بیٹھے وہاں پہ آپ راول پنڈی میں سو جو آپ جو strategy کہتے ہیں so but it would have been such a great project کہ یہ train especially آج کل جو high speed trains ہیں can you imagine کہ آپ 2-3 گھنٹے میں ڈلی سے ریاد پہنچ سکتے ہیں تہران پہنچ سکتے ہیں it's it's a great idea پہلے ایک train جاتی تھی اسطنبول سے میرے خیال سے حج کو جاتے تھے لوگ سکتے ہیں پہنچ سکتے ہیں اسطنبول سے پہنچ سکتے ہیں پہرس تک اب اب بھی جا سکتے ہیں اسطنبول سے پہرس train میں سکتے ہیں اسطنبول سکتے ہیں اور گیون در انکریز جس طرح سے چھائنا جپین نے بولے ٹرین کا استعمال کیا ہے مجھے یاد ہے اسطنبول سے آنکرہ جانا because the trains are going three four hundred kilometer par hora رہ ہیں جانا ہیں سکتے ہیں نے банکہ Mon covenant چ سال لگیں گے ختم ہوئے تک we are looking at the next 20 years scenario kind of thing the belt and road initiative is already growing much faster which is connecting central asia ہو سکتا کہ اگر یہ project شروع ہو جاتے ہیں so the trade will definitely benefit if it is trade related public کے لیے public move tourism بڑھ جائیں گا سنچیں آپ tourism بھی بہت بڑھ سکتا ہے اگر آپ train سے آ رہے ہیں حج کرنے تو آپ ایران میں رکھ سکتے ہیں رستے میں you know you can stop at all of these places and it can it is also a beneficial cultural integration بھی ہو سکتا ہے region کا so there are definitely more and more benefits آپ کا پتہ ہے کہ میرے ایک بہت اچھے دوست ہے ان کا نام ہے فواز گرجس جو لندن سکول ایکنومکس میں he's head of middle eastern studies تو میں ان کے ساتھ کافی وقت گزارا تھا when he was in the US وہ میری کلاسس میں آکے یونیورسٹی میں تخریریں بھی کیے تو suddenly مقتدر میں موو ہو جا رہا ہوں فال میں تو یوکے تو میں بلا یار یوکے کیوں جا رہے ہوں to me it's like a backward country تو کیوں جا رہے ہو چوٹا سام ہی سید نہیں یار اب میرے پیرٹس رہتے ہیں لیبنان میں مجھے لگتے ہیں تیرہ چودہ پندرہ گھنٹے کرنے جاتا ہوں چودہ پندرہ سو ڈالر ٹکٹ ہوتا ہے اور اب میں لنڈن میں بیٹھوں گا تو میں بیروت کبھی کبھی پچاس پاؤنڈ میں مل جاتا ہے ٹکٹ تو یورپ میں یورپ اور آفریکا کی جو فلائٹ کنیکٹیویٹی ہے میڈلی اس is very inexpensive آپ برسل سے کسابلانکا پچاس پاؤنڈ میں جا کے آسکتے ہیں 50 یوروز میں اتنی ست ٹکٹ ہے so if you are based in یورپ you can fly to many parts of near east بہت آسکھانی سے بہت کنیکشن ٹریڈ بڑھ جاتا سے relation so he feels کہ ان کی scholarship بڑھ جائے گی because he can fly over weekends and do interviews in the region اگر مجھے Lebanon میں کوئی فیل وقت کرنا ہے مجھے چار پانچ دس ہزار لگ جائیں 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 hotel میں وغیرہ so i think this connectivity کی بات لوگ سمجھ رہے ہیں atlantic keeps the Americans say but it also increases the cost of commutation so the cost of travel cost of moving goods speed of moving goods speed of moving people it is like a globalization project globalization تو خالی borders کو reduce کر جیا تھا لیکن connecting things connecting people بالکل صحیح کہہ رہے ہیں بالکل صحیح کہہ رہے ہیں تو اس میں China کو کیسے دیکھتے ہیں میں بھی دیکھ رہا تھا کہ جو Chinese ہیں وہ تقریبا اس سال جو انہوں نے جو جو کار لارجس ٹریڈ پارٹنر ہے سمبر تین سو تیس بلین ڈالر سے ٹریڈ جو ہے ٹو وے ٹریڈ دو سار ٹیس بائیس میں چلی گئی ہے اور جو ہے آج سے پندرہ سال پہلے تو کوئی پیسہ اتنا لمبا چوڑا نہیں لگا رہا تھا آپ کو لگتا ہے ایک تو یہ ذاری بات ہے آپ کو لگتا نہیں ہے کہ ان کے لئے چیلنجز بڑھتے چاہ رہے ہیں سعودیز نراز ہیں انڈیا کو بڑے دور سے کھینس کے لانا ہے تو بہت سارے لوگوں کا کہنا ہے کہ چائنیز پیسے چیز چیز کیسے لگتی ہے کہ وہ آپ کی انٹرنل میٹرز میں بھی کچھ نہیں کہتے ہم آپ پیر سٹیٹ بنا دیں گے اس طرح کی بات ہیں چائنیز اس میں چھوٹے چھوٹے ملک ہیں لیکن آپ کیسے لگتا ہے کہ کس کو زیادہ value دی جائے گی ایک having india americans کے ساتھ تو اوریڈ اچھے connection رہے ہیں پچھلے کئی دہائیوں سے the china factor کو آپ کیسے دیکھتے آپ لگتا کہ americans along with the indians they can match the chinese investment اور وہ لوگوں کا جو ان کو محسوس کرایا جا رہا ہے کہ چین پیسے کے ساتھ آ رہا پیسے کے ساتھ آ رہا americans can counter it دیکھیں یہ concept ہے public good کام public good وہ چیز ہوتی ہے جو اگر ایک بندے کو available ہے تو سب کھول اگر آپ نیو ڈیلی میں ایک گولف کلپ کھول لیتے اور اگر پرائیویٹ ہے تو صرف انہی کے لیے جو پیسے دے سکتے ہیں اور کھل سکتے ہیں لیکن اگر آپ ڈیلی کی جو environment ہے اس کو صاف کر لیں air purify کر گئے تو کیا آپ air پہ tax لگا سکتے ہیں جو سانس لے گا وہ ٹیکس لے گا اور سانس نہ لے یہ روک تو نہیں سکتے نا تو once you create a public good like building a highway highway دو خسم کے ہوتے ایک highway جس پہ سب جاتے ہے ایک highway جس پہ toll ہوتا ہے right but آپ اگر آپ بندے کے پاس toll دینے کی خابل یت ہے then you can't prevent them so this public good تو یہ اگر railway بن جاتی ہے نا تو this will be a public good I guess سب سے زیادہ فائدہ کس کا ہوگا چائنا کا ہوگا تو کیا چائنا سے ٹریٹ چھوڑ دے گا سعودی عربی سب سے زیادہ ٹریٹ سعودی عربی کا چائنا سے ہے آج کل right even more than Europe America تو بالکل ہی ہے America سعودی عربی کے تعلقات بہت ڈمنیش ہوگئے in real material sense right بہت کم ہے مرحب I think the trade between سعودی عربی and China is two or three times more than US and Saudi Arabia so سارے جو goods آتے ہیں China سے all China has to do is to connect to some point on this railway right بس ختم جس طرح سے India connect ہوگا through shipping lines اسی طرح سے China بھی connect ہوگا اور اگر China includes کہ let's put a train through Iran Iraq there it is connected goods China سے آئیں گے tel China کو جائے گا Amerika بس Israel 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 کرتے رہ جائے گا so I think the Chinese should let this will be happy کہ یہ آپ بنائے infrastructure دیکھ دنیا کا infrastructure جتنا بھی بن رہا ہے unless you can exclude China from using that infrastructure they will benefit more دیکھ globalization is also an China this is also another infrastructure a physical infrastructure globalization is a philosophical economic legal infrastructure جس کا بھوت فائد out MFN status so it is like that I think the Chinese will also benefit in fact it is quite possible that they might also benefit with trade with India India is trade by land between US China India China trade 130 billion dollar I don't know how they are coming but it is possible if it is going on the Beijing and the other size the state of armors communication lines are largely my ground so it will be the same thing there will be nothing new India is to connect to the Middle East State is by ships still connecting India through shipping lines right so India is going to be nothing new unless is good idea when I read it and even though India that is the whole plan they are going to use India infrastructure to great because once India starts getting into this type of external invention then India is competing in India can have its own belt and road initiatives na highways set up Africa where people are jaha jaha china se zara ڈر ہے king yang ne joh chinese foreign minister ne debt k ba dept diplomacy criticism ki pakistan k press conference jis me a k ڈانٹ a he also talked about dhe go we not on 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 commercial loans bhi rollover kar diye not just public loans but private loans bhi rollover kar diye hain plus they have deposited money na pa ta ka ap default na ho so they are saying ke dhekho ham madad kar rahe hain pakistan ki who says we are we have exploitative debt diplomas so it's going to be very interesting ye development lag pa chis this saal is trake projects ko lag te hain wacht but the fact is k they are thinking outside the box or basically tarap raha uae saudi arabia waghra ke k k asa wakt aega within thirty to fifty years we will not use oil hydrocarbons kram istimal nie kering he k will face competition from all the countries sub develop k egypt is giving it to india to develop india may have an economic base in egypt which can easily be dual trade can also be used for military purposes you can make a area demarket for india to develop so egypt or india can be there are some joint projects chal raha so jab general cc jab india republic day parade jab us ke baare me kafi coverage hoi thi they have agreed for investments india is investing in egypt in india in saudi arabia nes to kaha kya tk 100 billion dollars invest kane wala india میں ان کا بھی فائدہ ہوگا فائدہ بھی ہوگا plus there is a lot of business activity تو جہاں پہ آپ return over investment اچھا مل رہا ہو تو then you put money آپ کو کوئی ڈر نہیں ہوتا آپ کو پتا کہ مجھے کہیں کہیں سے کچھ اور جو ہے وہ چیز مل جائے گا so that is the advantage Ashutosh Varshney کا نام سنا ہے آپ نے Ashutosh Varshney professor ہے Brown University میں کافی مشہور ہے وہ تو انہوں نے ایک کئی سال پہلے ایک paper لکھا تھا research paper یہ کہہ کر کہ Hyderabad میں riots ہوتے ہیں ہندو مسلم لکھنو میں نہیں ہوتے کیوں نہیں ہوتے so اس کا انہوں نے جو جواب نکالا تھا لکھنو کی جو سب سے famous اس زمانے میں industry وہ chicken کے کرتے کہتے ہیں آپ نے دیکھا کہ لکھنو ہی ایک special type of کرتہ آتا ہے it's like a transparent kind of a کرتہ اور اس میں آپ اندر ویسٹ پہننا ضروری ہوتا ہے one nighter تو اس پہ کچھ خسم کا کام ہوتا ہے so he was saying کہ جو process ہے اگر آپ production cycle دیکھیں اس کا کہ مطلب material سے آپ دھاگہ بناتے ہیں دھاگے سے کپڑا بناتے ہیں کپڑے سے اس کو سیتے ہیں سیتے ہیں پھر اس کو export کرتے ہیں تو جو 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 tiers ہیں پانچ چھے tiers ہیں تو ہر let's say کہ آپ tailor ہیں تو آپ کسی سے کپڑا خرید رہے ہیں پھر exporter کو آپ بیچ رہے ہیں یا آپ کپڑا بنانے والے ہیں تو آپ دھاگہ خرید رہے ہیں پھر تیلر کو بیچ رہے ہیں so wherever you are in the cycle آپ کا supplier اور آپ کا buyer دونوں دوسرے مذہب کا ہوتا ہے تو اگر آپ مسلمان ہیں تو آپ کا buyer بھی ہندو ہے آپ کا seller بھی ہندو ہے سونچے آپ مسلم ہندو مسلم ہندو ویسا ہو گی تھی وہ industry تو اس وجہ سے یہ ہوا کہ سارے شہر میں لوگ apparently were very interconnected so the economic integration led to cultural tolerance and acceptance right آپ کا سارا دھنڈا دوسری community پہ بیسٹ ہے آپ جس سے مال سرید رہے ہیں raw material وہ دوسرے مذہب کا ہے اور آپ فنش کر کے جب بیچ رہے ہیں وہ کسی دوسرے مذہب اسی دوسرے مذہب کو بیچ رہے ہیں so he said کہ because there was such integration in lakhano between hindus and muslims بہت کم riots ہوتے تھے یہ پرانا article ہے عوضہ صلح لیکن ہیدر آباد میں economies تھوڑا isolated muslims اپنے کاروں میں رہتے ہیں hindu ہوتے ہیں so there was chances of riot so یہ جو economic integrations جو ہوں گے اس کے وجہ سے جو liberal theory international relations کی کہ interdependence will reduce conflict لیکن problem یہ ہے کہ currently conflict is preventing interdependence oh we should revisit that in a year or so to see برکتے ہیں